اچھا جی تو پیشٹی بارٹ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسٹرالٹک کی ایکشن ہے پروپلجن ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے امٹنگ بھی ساری کساری کہانی بتا دی تھی مجھے تو اب یاد ہے پتا چلا کہ میں امٹنگ بھی بتا چکی ہوں امٹنگ میں یہ ہی ساری کہانی تھی کہ ہمارے پاس کس طرح سے امٹی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ویب آتی ہے پھر بار بار یہ کھلتا ہے اور جا کے امٹی ہو جاتا ہے پائلورس کا بڑا رول ہے اس میں پائلورس اس کے بعد ہی پائلو ایک سپنگٹر آتا ہے تو یہ ٹرونکلی کونٹریکٹڈ رہتا ہے جب تک کھانا پڑا قائم نہیں بن جاتا اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں ریگولیشن اور سٹرمک ایمپنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ پروپ میں بہت زیادہ آتا ہے بائیوہ میں آپ کے اسے کیوز میں لانگ پیشن میں آتا ہوتا ہے بقاعدہ ریگولیشن اور سٹرمک ایمپنگ کچھ جو کنٹرول کر رہے ہیں کچھ ہے گیسٹرک فیکٹرز اب پھر اس کے بعد بھی اپنے مزید ہینی کلاسفیکیشن میں یہ لکھنا ہے کہ ایدھر دی آر ایکسائٹیٹری مطلب ایکسائٹیٹری نہیں ایدھر دی آر پروپیلنگ دا فوڈ اور دی آر انہیبیٹنگ دا فوڈ ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس ہی ہو جاتے ہیں گیسٹرک فیکٹرز پھر آپ لکھ دیں کہ ان میں سے نروس کونسے اس میں سے ہرمونل کونسے ہیں گیسٹرک فیکٹرز کی اگر ہم پہلے بات کریں جو پروموٹ کر رہے ہیں ایمٹنگ کو تو گیسٹرک فیکٹر میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کھانے کا جو والیم ہے جب وہ سٹرمک میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ہی ایمٹی ہونا ضروری ہوتا ہے پرسی بات ایک ہاتھ تک کھانا سٹرمک میں ریچ ہو چکے پریشر جو سٹرمک میں بڑھا ہے مکسنگ اور چرننگ بھی ہو چکے اب جو سٹرچ ہے سٹرمک کی وال کی وہ سٹرچ اس کو فورس کریں بار بار پرسٹالسز کریں کہ بھی کھانا آگے جو پرسٹالسز کے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں آپ کو پچھلے 63 چیپٹر میں پرسٹالسز بتایا تھا کہ موسٹ امپورٹنٹ سٹیمولیٹر یا ٹھنگ فرد انسیشن آف پرسٹالسز ہے سٹرچ جو سٹرمک کی والیٹر رہے ہو گئے اس کی وجہ سے کھانا آگے کرے گا پہلا جو گیسٹرک فیکٹر ہے جو پروپیل کرتے کھانے کو انسید دیورینا وہ ہے سٹرچ اسٹرمک کی والیٹر اینٹری اور پھر دوسری چیز ہے جو ہمارے پاس اس میں ہیمپل ہیلپ گرتی ہے وہ ہے ہورمون گیسٹرین ہورمونال رول میں آپ نے کہنا ہے گیسٹرین ہے اس کی ٹھیک ہے ہورمونال رول اسکا یہ نہیں ہے بس آپ نے سٹرچ والی بات لکھنا ہے اور پھر گیسٹرین گیسٹرین جو ہے وہ سٹمک کا میکوزہ ہی سیکریٹ کرتا ہے ایک ہرمون ہوتا ہے جو کہ ایک تو اس کا رول مینہ کو بتایا تھا کہ سیکریشن آف دا سٹمک کو انگریز کراتا ہے سٹمک کی والز کو تھکن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رول ہوتا ہے کہ سٹمک کو ایمٹی بھی کروائے تاکہ جو ہے وہ چیزیں آگے بھی جا سکیں تو یہ سٹمک کی ایمٹنگ میں بڑے ایمپورٹن رول ادا کرتا ہے تو دیورنل فیکٹر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمونل فیکٹرز کون سے ہیں جو کہ سٹمک کی ایمٹنگ کو کٹرول کر رہے ہیں ہرمونل ہرمونل کہہ رہے ہیں سواری نیورل دو طرح کی ہوتا ہے نیورل یا ہرمونل ایسا ہے تو سب سے پہلے ہم نیورل کو دیکھتے ہیں اب نیورل فیکٹرز میں اس کے آتا ہے آپ کا انٹیرو گیسٹرک ریفلیکس انٹیرو گیسٹرک نام شو کر رہا ہے میں آپ سے پہلے بھی کہتا کہ نام سے جائے کریں انٹیرو کا مطلب ہوتا ہے سمتنگ فور سمال انٹیسٹرن ان گیسٹرک کا مطلب ہے سٹمک سمال انٹیسٹرن سے میسج آرہ ہے سٹمک کی طرف کس طرح سے کیا میسج آئے گا جب تھوڑا سا سٹمک ایمٹی ہو کے جاتا ہے انسائیڈ در دیوڈنم اگر دیوڈنم کو کچھ چیزیں ایسی لگیں کہ ابھی اسے لگے کہ سوٹیبل نہیں ہے سٹمک کی ایمٹنگ ایمٹنگ تو وہ یہاں سے فوری طور پر نرفس کو سٹمولیٹ کرتے ہیں سٹمک تک جاتی ہیں وہ سٹمک کی ایمٹنگ کو ڈکریز کرتی ہیں تاکہ فور اچھی طرح پر اسٹمک میں پروسس ہو جائے کیا کہ چیزیں ہیں جو کہ دیوڈنم کو مجبور کراتے ہیں کہ وہ اس ریفلیکس کو ہی شیئٹ کرے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایرٹیشن ہو جائے دیوڈنم میں جا کے یعنی کوئی ایرٹینت انٹر ہو تو وہ پہلی بات یہ کرواتے ہیں اگر فور کی اسمولیلٹی یا اس کی اسمولیل کنسٹریشن نومل نہ ہو یعنی قائم کی جو ہونی چاہیے تب وہ کرے گا اگر ایسیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ حد سے زیادہ ہو کہ جتنی نہیں ہونی چاہیے تب وہ کرے گا اگر دیوڈنم میں حد سے زیادہ کھانا ایک دام سے انٹر ہو گئے میں نے کہنا پیچز میں انٹر ہوتا ہے تب جو ہے وہ اس کو ریفلیکس کرنی شیئٹ کرے گا اور اگر ایسا ہو کہ پوری طرح سے جو بریک ڈاؤن ہے وہ ہوئی بھی نہ ہو لیکک پروٹین جو ہے اس کے میجر میجر چیزیں آنا شروع ہو جائیں انسائیڈ دا قائم بریک ڈاؤن نہ ہو جائے پوری تو تب جو ہے وہ دیوڈنم یہ ساری چیزیں ہو تو دیوڈنم انٹیشیٹ کرتے ہیں دیروکیسٹرک ریفلیکس کو ہے وجہا کہ سٹرمک کو انہبیٹ کریں دیروکیسٹرک ریفلیکس کس کس راستے سننا ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ سٹرمک یعنی دیوڈنم کی والز کا جو مائنڈریک پلیکسس ہے وہی سے میسج جائے مائنڈریک پلیکسس آف سٹرمک پہ اور اس کی والز کی انہبیشن کرا دے یہ بھی طریقہ ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیوڈنم کی والز سے جو ہے وہ میسج جائے طورز سیمیتھیک گینگلیا یا سیمیتھیک چین پس سیمیتھیک چین سے پروسس ہو کے پھر میسج واپس آئے طورز سٹرمک اور اس کی والز کو انہبیشن کرا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوڈنم سے میسج جائے طورز سا برین برین سے پروسس ہوگی اس سٹرمک کو آکے انہبیشن کرا ہے بارل کام ہوتا ہے انہبیشن کرا تو یہ ہوگی ہمارے پاس جو نیڈرل فیکٹر ہے جو کنٹرول کرے اس سٹرمک کی ایمٹنگ کو پھر ہرمونل فیکٹر ہرمونل فیکٹر ہے میں پہلے بھی جگر کر چکے ہمارے پاس سکریٹن ہے جو گیسٹرک انہبیٹری پیپٹائیڈ یہ چیزیں ہیں یہ جو تین ہرمونل سے پہلے بھی جب ہم نے ان کا رول پڑھا تھا پہلے ہے کہ چپٹر سکریٹری پہ میں بتا چکے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گے سکریٹن ہے اور جیائی پی گیسٹرک انہبیٹری پیپٹائیڈ تو یہ میں نے کہا تھا کہ سکریٹن جب فیٹی کانٹیٹ اینٹر ہوتا ہے انٹر ہوتا ہے انسائیڈ ڈیوڈنم تب ریلیز ہوتا ہے اور یہ ایک تو بائی کابونیٹ کی سکریٹن کو پینکریاس سے اور بائی لیور سے انکریز کراتا ہے تاکہ انیٹرلائز ہو جائے اور پھر سٹرمک امٹنگ کو ڈیکریز کراتا ہے تاکہ پہلے والے چیز تو ختم ہو جیائی پی گیسٹرک انہبیٹری پیپٹائیڈ یہ تو کروادہ ہی گیسٹرک کی انہبیشن ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ہرمونیل کنٹرول بھی اس کا ختم if you have any query about it you can ask اب اس کے بعد ہم نیکس سے موپیٹ اور سوال اٹسٹین سٹارٹ کرتے ہیں